ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ارحان ناظرین ہماری آج کے ویڈیو کا جو موضوع ہے ہٹلر کا بچپن کیسا تھا اور وہ چیف آف دا آرمی کیسے بنا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا میں برلنگ جائے کر یسو مسیح بن جاؤں گا اور بلکل یسو مسیح کی طرح چابک مار مار کر ان سود کھور و مردودوں کو نستو نبود کر دوں گا یسو مسیح نے تو انہیں محبت سے نکال باہر کیا تھا مگر میں انہیں اس دنیا سے نکال دوں گا نشتر کی طرح تیز اور کانٹوں کی سیچوبن والے ان الفاظ کا خالق بھی انہی الفاظ کی طرح دو دہاری تلوار بن کر اس کائنان پر منڈلاتا رہا اور جس نے آئندہ چند سالوں میں طریقہ حلیہ بگل کر رکھ دیا لیکن خود آج بھی ایک معمہ ہے جی ہاں میری مراد جرمنی کے مشہور آمر ایڈورف ہٹرل سے ہے اس احد سال شخصیت کی پیدائش آسٹریہ کے ایک قصب براؤنو میں 22 اپل سن 1899 کی شام ساڑھے چھ بری ہوئی ہٹلر کے والد کا نام الاوس ہٹلر تھا جو کہ محکمہ کسٹم میں سرکاری ملازم تھا جہاں سے وہ 58 سال کی عمر میں ریٹائر کر دیا گیا جبکہ ہٹلر کی والدہ کلارا پولزل ایک گریلو ختون تھی وہ ہٹلر سے حد درجہ محبت کرتی تھی اور اسی شدید روحانی محبت اور پڑے ہوئے پیار نے ہٹلر کو ایک خود سر اور زدی انسان بنا دیا جو کسی بھی صورت میں شکست کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا ہٹلر نے پہل فشلہم کے پبلک سکول میں داخلہ لیا سولہ سال کی عمر میں بیماری کے باعث سکول سے ایسی چھٹی لی پھر کبھی سکول جانا نصیب نہ ہوا جنوری انیس سو تین میں ہٹلر کا باپ کسرت شراب نوشی کی وجہ سے پڑھنے والے دل کے دوری کی وجہ سے چل بسا چونکہ ہٹلر کا باپ حد درجہ ہوسپرست شرابی اور شدد بسند تھا اس لئے ہٹلر اپنے باپ سے ذہنی طور پر بہت دور ہو چکا تھا البتہ ہٹلر اپنی ماں کی شخصیت سے کافی متاثر تھا اور اوائل عمری میں وہ صرف اسی وجہ سے کیتھولک کو مانتا تھا کہ اس کی والدہ بھی اسی فرقے کو ماننے والی تھی لیکن بہت جلد انیس سو آٹھ میں اس کی والدہ جسے وہ کمواری مریم کا درجہ دیتا تھا یہی غدی ڈاکٹر ایڈورڈ کے ہاتھوں گلت اشخیص اور گلت علاج کے باعث چل بسی ہٹلر کی والدہ کو چھاتے کا کینسر تھا جبکہ ڈاکٹر اس کو نمونیے کی دوائی دیتے رہا اس طرح ہٹلر کے سر سے یہ آخری سائبان بھی چھن گیا اب وہ تھا اور کائنات کی کڑی دوب آخر کافی سوچو بچار کے بعد ہٹلر مسوری اور موسیقی فن تمیر اور فنون لطیفہ کی تلیم حاصل کرنے کے لیے ویانہ آ گیا یہاں اس نے اکیڈمی آف فائن آرٹس ویانہ میں داخلہ لیا جس وقت ہٹلر ویانہ میں داخل ہوا اس وقت اگرچہ ویانہ کی ملکی اور اقتصادی حالت روز بروز بگڑ رہی تھی اور وہاں کی عوام گربتوں اور فلاس کی چکی میں پس رہے تھے اس کے باوجود ویانہ کی اکثریت رنگ ریلیوں میں کھوئی ہوئی تھی وہاں اجناس اور اشیاء اور دنوش سے زیادہ شراب اور موسیقی دستیاب تھی لیکن ہٹلر نے ان تمام حالات میں وہاں کافی عرصہ بغیر ارام و عصائش کے مجرد گزارا ہاں البتہ ہٹلر نے ویانہ میں سٹیفنی حامل لڑکی سے عشق کیا جس کا تعلق رئیس خاندان سے تھا ہٹلر کو اس سے اس حد تک پیار تھا کہ ایک پر اس نے سٹیفنی کو مقتصیر مغرب گم نام خط بھی لکھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ سٹیفنی میں فائن آرڈ کیاڈمی ویانہ سے جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو تم سے شادی کروں گا میرا انتظار کرنا میں شادی کے بعد تمہارے لئے لینز کے دل وریب علاقے میں ایک خوبصورت سا گھر بنوں گا جو مسالی آئل جی زندگی کا بہترین نمونہ ہوگا لیکن ہٹلر کو ویانہ کیام کے دوران آنے والی برسوں میں بڑی اندوحناک زندگی سے واسطہ پڑا اپنے ویانہ کیام کے دوران وہ عام طور پر بھکا رہا اس کے مالی حالات سخت خرابی کا شکار رہے یہاں تک کہ اسے ایک نمولی لباس بھی حاصل کرنے کے لئے سخت مشکلات کا سامنا تھا اور دو وقت کی روٹی تک گو دو نے اسے افلوس زدہ اور ذہنی پریشان کا مارا ہوا بنا دیا تھا اپنے اس مفلسی کے دور میں وہ اپنی وارٹر کلر پینٹنگز جوزف برگی نامنی ایک یہودی ڈیلر کے ذریعے جو اپنی کمیشن لیتا تھا فروخت کرواتا تھا اور اسی وجہ سے اس کا سانس کا سلسلہ بحال تھا اور انہیں حالات میں ہٹلر یہودیوں سے منتفر ہوا سب سے پہلے تو ہٹلر کے دادا نے اپنی سائری جائداد ایک یہودن پر قربان کر دی جو اس کے دادا کو الاؤس ہٹلر کا عطفہ دے کر چلی گئی اور جاتے ہوئے تمام جائداد بھی ہتھیا کر لے گئے پھر اس کی ماں یہودی ڈاکٹر ایڈورڈ کی غلط شخیص اور عراج سے موت کے موں میں چلی گئی اور پھر طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ہٹلر ایک دن اپنے بڑے قریبی دوست کے اقسانے پر ویانہ کا بزار حسن چلا گیا جہاں کی گندی اور غلیز گلیوں سے جس کے سبب ہٹلر کو ایڈز کا مرز توفے میں ملا وہ کوئی اور نہیں تھی ایک یہودن ہی تھی اور پھر اپنے مفیسی کی دور میں جب وہ دو وقت کی روٹے کو ترتا تھا وہاں کی ہودی عورتیں بہترین لباس زیبتن کرتی تھی بیش قمت زیورات سے لگی ہوئی ہوتی تھی اور اشمی لباس خریدتی تھی اور یہ اس طرف کوڑی کو ترستا تھا تو اس طرف ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی وہ وہاں کے ہاں پیشے پچھائے ہوئے تھے انہیں لاکھوں کی پرواہ نہیں تھی اور ادھر ہٹلر ایک ایک کوڑی کے لیے جان مار رہا تھا یوں یہ نفرت محلہ وار بڑھتی ہوئی ہٹلر کے سینے میں ایک آگ کی صورت چلتی رہی لیکن یہی آگ غلط تقسیم و دولت کے قانون اور جنگ عظیم اول میں بھرک کا دو آتشاہ ہوگی جس میں دن رات ہٹلر کا تن اور روح دونوں جلتے تھے